سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کیسے روپیہ اپنی تحاس کے سب سے نشل سر پر پہنچ گیا ہے منگلوار کو ڈالر کے مقابلے روپیہ پہلی بار ستر کے پار چلا گیا انیس سو سیتالیس سے لے کر ابھی تک یہ روپیہ کی سب سے بڑی گھراوٹ ہے ترکی کی مدرہ لیڑا میں گھراوٹ کا اثر منگلوار کو بھی دیکھنے کو ملا انڈین اکنومی کے لیے روپیہ بوری خبر لے کر آیا ڈالر کے مقابلے روپیہ اتحاس کے سب سے نشل سر پر پہنچ گیا ہے روپیہ کا لڑکنا چاری ہے اور اس طرح ایک ڈالر کے مقابلے روپیہ ستر روپیہ سات پیسے تک پہنچ گیا جو اب تک کا سب سے نشلہ سر ہے آج جیسے ہی صبح بازار کھلا شروعاتی کاروبار میں روپیہ میں مضبوطی دیکھی اور روپیہ تیز پیسے چڑھ کر انہتر روپیہ اٹھ سٹھ پیسے پہ جا پہنچا لیکن یہ تیزی بہت جلد ہی گراؤٹ پہ تبدیل ہو گئی اور روپیہ ستر کے منوویکیانک آکڑے کو پار کر کے روپیہ کا ٹارگیت یہ لگتا ہے کہ روپیہ کو بھی مارک درشک مندل میں پہنچانا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مارک درشک مندل کی آئیر موڈیجی نے پچیتر ورش رکھی جس پرکار سے ویڈی ایک اوپربندن جس پرکار سے موڈی نومنکس کی پیلیر جس پرکار سے ارخ ویوستہ پر اٹھا رہا موڈی سرکار کر رہی ہے اس سے تو یہ پردیت ہوتا ہے کہ موڈی جی کا کہیں نہ کہیں لکش ہے اب ہندوستان کے ہمارے روپیہ کو بھی مارک درشک مندل تک پہنچانے کا ہے روپیہ میں آ رہی ہے اس گراوٹ کے لیے ترکی میں جاری آرثک سنکٹ کو ذمہ دار مانا جا رہا ہے وشی شکیوں کا ماننا ہے کہ ترکی مدرہ لیرہ کے ڈالر کے مقابلے کافی زیادہ گرنے سے ڈالر لگاتار مضبوط ہو رہا ہے اس کا سیدھا اثر روپیہ پر پڑ رہا ہے روپی جو ہے it is because of the international factors ترکی کا جو لیرہ کا جو depreciation ہوا ہے اور باقی currencies کا depreciation ہوا ہے تو اس کا آج کل connected economies ہوتی ہیں اس لیے روپی پر impact آنا لازمی تھا پچھلے چار سال میں ترکی کی اکنومی سب سے مشکل دور سے گزر رہی ہے گروت کے معاملے میں کبھی چین اور بھارت کی کتار میں کھڑا ہونے والا ترکی آج پچھڑ گیا ہے اس کے بیاپار کے لیے گھاٹا اور بڑھتا کرز مصیبت بنتا جارہا ہے ترکی میں مہنگائی کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے وجہ سے ترکیش لیرہ جو کی یہاں کی مدرہ ہے ڈالر کے مقابلے کافی گر گئی ہیں اور ساری امرجنگ مارکٹ کی کرنسیاں جو ہیں وہ ڈالر کے مقابلے بھی کھو رہی ہے دوسری بات یہ جو quantitative tightening چل رہا ہے بھی ایوروپین بینکا اور امریکن بینکا جو اب تک آفٹر 2008 کی کرنسیاں کے بعد جو easing کی پولیسی تھی وہ ابھی reverse چل رہی ہے ترکی کے اس مدرہ سنکت نے ویشوکستر کا شہر بازاروں پر بھی اثر ڈالا ہے کچھ یوروپین بینک ترکی کو دیے گئے بھاری کرز کے کارن اس سنکت کی چپیچ میں آگئے ہیں وہیں روپے میں ریکارڈ گراوٹ کے بعد ان بھارتیوں کے لیے بھی بری خبر ہے جو بدیش میں رہتے ہیں نیشنل ٹیکس ٹوٹل نیوز